اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ هِينَ تُرِيهُونَ وَهِينَ تَسْرَهُونَ صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عج الفر ماہِ رجب ماہِ ولایت ہے ماہِ استقفار بھی ہم نے کہا تھا ماہِ ولایت بھی ہے اور ماہِ شہبان ماہِ رسالت ہے اور ماہِ مبارک رمضان شہر اللہ ہے ماہِ الٰہی ہماری خوشی اور ہماری ازاداری امام کی معرفت میں ہو امام علیہ السلام کی معرفت میں ہو پندرہ رجب ایک روایت کے مطابق جنابِ زینب صلی علیہ کی وفات کا دن ہے جنابِ زینب صلی علیہ نے فرمایا کہ مَا رَائِتُ اللَّهِ جَمِيلَ میں نے نہیں دیکھا مگر جمیل جمالِ الٰہی کو دیکھا قرآنِ قریب نے جمال دو قسموں کا بیان کیا قرآن نے جمال دو قسموں کا بیان کیا ایک ظاہری جمال ایک باطنی جمال ظاہری جمال کے لیے قرآن نے جو لفظ استعمال کیا ہے وہ جمال لفظ استعمال کیا ہے اور جو مانوی جمال کے لیے قرآن نے لفظ استعمال کیا ہے وہ جمیل لفظ استعمال کیا ہے وہ لفظ جمیل ہیں سور نحل کی آیت نمبر سکس ہے وَلَكُمْ فِيْهَا جَمَالٌ ہینَتْ تُرِحُونَ وَهِنَتْ اَسْرَحُونَ یہاں جمال کیونکہ جمالِ ظاہری کی بات ہو رہی کہ پیدا ہونے والا بچہ ماں کو پہچانتا ہے یہ جمال ہے اور اسی طرح ماں بچے کو پہچانتی ہے محبت کرتی ہے اس سے یہ جمال یہ جمال ہے ٹھیک لیکن جب قرآنِ کریم ملکہِ نفسانی کی بات کرتا ہے معنویت کی بات کرتا ہے ملکہِ نفسانی کے اندرونی ایک ملکہ اس کے لئے جمیل کہتا ہے کہ جب خداوندِ عالم نے جنابِ یعقوب کو حکم دیا کہ فَصَبْرُن جمیلُن سورہ یوسف کی آیت ہمارا ٹھارہ میں ہے کہ تم صبرِ جمیل کرو پس تم صبرِ جمیل کرو جنابِ یعقوب کو اللہ تعالیٰ نے کہا صبرِ جمیل کرو بس یہ صبرِ جمیل یہ ملکہِ نفسانی ہے صبر ملکہِ نفسانی ہے جنابِ زہنم نے کہا کہ مَا رَائِتُ اللَّهِ جمیلَ نہ کہ جمالہ میں نے جمیل کو دیکھا نہ کہ جمال کو اگرچہ اردو میں ہمارے ہاں دونوں میں ترجمان کتنی وسیع زبان ہے عربی کہ عربی میں جمیل اور جمال کا فرق ہے لیکن فارسی اور اردو میں آپ جمالی کہتے ہیں ٹھیک بس مَا رَائِتُ اللَّهِ جمیلَ یہ نہیں کیا نہ کہ جمالہ جمیلہ یہ نہیں کیا یعنی زین السلام علیہ وآلہ فرما رہی ہیں کہ یہ جو کتن سفر ہے میرا یہ جو مشکل ترین سفر تھا میرے لئے اس میں میں آلہ صفات تک پہنچی یہ خدا نے مجھے آلہ صفات تک پہنچایا ہمیں آزمایا خدا نے اور خدا نے ہمیں آزما کر آلہ صفات تک پہنچایا بس میں صبر جمیل کرنے والی بھی بنی وہ زین السلام علیہ جو امام حسین کے ان اشار ان اشار کو سن کر پریشان ہو رہی تھی جو موت پہ دلالت کرتے تھے پریشان ہو رہی تھی وہ زینب صلی اللہ علیہ وآلہ کا مقام دیکھیں کہ وہاں جب پہنچی ہیں اس کٹن سفر میں نماز شب کو ترق نہیں کیا نافلہ نمازوں کو ترق نہیں کیا پریشانی کے موقع پہ بھی نماز شب کو نافلہ نمازوں کو رہا نہ کرنا یہ عالی مقام ہے یہ عالی مقام ہے بس تب ہی امام حسین علیہ السلام نے جناب زینب صلی اللہ علیہ کو کہا کہ میری بہن مجھے نماز تحجت کی دعاوں میں یاد رکھنا کبھی نہ بھولنا والیکم السلام بس یہ جو مار آئی تو اللہ جمیلہ ہے یہ کہا مار آئی تو اللہ جمالہ نہیں کہا بس اس میں ایک نکتہ ہے جو قرآن کریم نے بیان کیا بس ضروری ہے پہلے قرآن کو سمجھیں تو ان حضرات کی شخصیت بھی ہمیں معلوم ہوگی وصل اللہ علیہ محمد اہل بیت تیبین الطاہرین اللہم صلی علیہ محمد